ناظرین اکرام حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرمایا صحابی کا نجوم میرے یہ جو صحاب ہیں یہ سارے ستاروں کی مانند ہیں یہ نجوم ہدایت ہیں ناظرین اکرام قسمت بھی اور کائنات بھی اور کائنات کی ساری عظمتیں بھی ان لوگوں پر رشک کرتی ہیں ان قدسی وجودوں پر وقت ان پر جو ہے ساری عظمتیں ان پر ناز کرتی ہیں اس لیے کہ یہ وہ مبارک قان تھے جنہوں نے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی نفاست کو سنا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنے قلوب و ازہان کو منور کیا اپنے سینوں کو روشن کیا ناظرین اکرام مدینہ منورہ کے گلی کوچے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی خوشبو سے محتر اور مہک رہے ہیں ناظرین اکرام جس طرح سورج نظام شنفی کا محور و مرکز ہے اسی طرح قائنات کے نظام ہدایت کا محور و مرکز ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں آپ شارح بھی ہیں اور شارح بھی ہیں ناظرین اکرام حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اس شخص کی قسمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کو چہرہ مصطفی پیشانی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نصیب ہوں ناظرین اکرام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں آپ کا ایک عاشق حاضر ہوتا ہے بہت خوش ہے فرشادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات خواب دیکھا ہے اور اس وقت سے میرا طبیعت مہگ گئی ہے میں نے دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی مبارک کو بوسے دے رہا ہوں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں تبسم فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنے خواب کی تصدیق کر لو یہ آگے بڑھے پیشانی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انور کو بوسے دیے ناظرین اکرام یہ خوش نصیب وہ ہے جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کے بارے میں کیا فرمایا تھا صحابہ اکرام میں ان کا مقام کیا ہے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ایک لاکھ چوبیس رزار انبیاء دنیا میں آئے ناظرین اکرام دو درجن سے زیادہ ہمیں کسی کے احوال معلوم نہیں لیکن وہ خوش نصیب وہ کسی صفات لوگ جو دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے آج ان سب کے بارے میں ان کے احوال ان کے اقوال ان کی شخصیات ان کا کردار تاریخ میں بھی محفوظ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے ناظرین اکرام حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک یہ ہے آپ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں ناظرین اکرام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر نگاہ کرم فرما دیں تو ربیہ صحابی کو جنت میں اپنے سات مقام عطا کر دیں وہ اس نے ہنانا لکڑی کا خوشک تنہ جو ہے اس کو زبان عطا کر دیں اور اس کو جنت میں لگا دیں ناظرین اکرام حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم رومان صحابی دبلے پتے کمزور سے کو اگر سمان اٹھوائیں اور یہ فرما دیں کہ تم سفینہ ہو تو سات اونٹوں کا سمان وہ اٹھانا شروع کر دیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کو پہاڑ بھی سمجھتے تھے اہود کو کہیں کہ ٹھہر جا وجد کی حالت میں ہو تو وہ آپ کی زبانے کو سمجھتا ہے ناظرین اکمہ اشجار آپ کی زبانے پاک کو سمجھتے ہیں اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو چاند اپنا کلیجہ چیر لیتا ہے سورج واپس لوٹ آتا ہے اور ناظرین اکرام اشجار جو ہیں وہ وجد کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ پاک میں آ جاتے کیوں نہ ہو یہ دستے اکدس وہ ہے جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں بھی جاری ہوئے اور دودھ کے چشمیں بھی جاری ہوئے اور ناظرین اکرام یہ دستے مبارک وہ ہے یہ اکیس خجوروں کو لگ جائے تو پونے آٹھ من کئی برس تک ابو اور ایرہ کھاتے رہیں تو خجوریں ختم نہ ہو ناظرین کہ ہم سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین میں یہ بہت میں ریئر ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں غزوہ ہنین میں اپنے دستے اکدسے کنگریاں پھینکیں کافروں کی طرف اور دشمنوں کی طرف تو وہ ڈرون بن جاتی ہیں اور وہ میزائل بن جاتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو اسی طرح تلاش کرتے ہیں جس طرح آج کے دور میں کمپیوٹرائز میزائل جب پھینکا جاتا ہے تو وہ اپنے ٹارگٹ پہ جاتا ہے تائف تک بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر دشمن چلے گئے جس جس کنکری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے اکدس لگا ہوا تھا وہ کنکری اپنے ٹارگٹ کو جا کے پہچان کے اس کو ضرور لگی ناظرین کہ ہم آج حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ پاک کی خوشبوں سے موتر ایک ذات جو ہے اس کا ذکرِ پاک کریں گے میری مراد حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے